اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت محرمان رحمت والا صل اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ وسلم اللہم اجعل می فیه من المستغفرین واجعل می فیه من عبادتا الصالحين القانفین واجعل می فیه من اولیائک المقربين برعفتکا یا ارحمان رحمین اللہم اجعل می فیه من المستغفرین واجعل می فیه من عبادتا الصالحین القانفین واجعل می فیه من اولیائک المقربین برعفتکا یا ارحمان رحمین سب سے پہلے فرمایا اللہ مجعلنی من المستغفرین اے پروردگار مجھے اس دن میں استغفار اور توبہ کرنے والوں میں سے قرار فرما پروردگار عالم کی بہت بڑی صفت ہے کہ پروردگار عالم ستار العیوب ہے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے نہ صرف یہ کہ جس وقت انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے بلکہ گناہ کے بعد بھی انسان کے عزت کو دوسرے انسانوں پہ سامنے پامال نہیں ہونے دیتا اس کی پردہ دائری چلتی رہتی ہے لیکن یہ تو خدا نمطال موقع دیتا ہے انسان کو کہ اس کی گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے اس لیے نہیں ہے کہ یہ اور زیادہ جرد کرے اور زیادہ نائنصافی کرے اور زیادہ گناہ کرے یہ سب پروردگار عالم کا حرادہ شاید اس لیے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ گناہ پہ پردہ پڑا رہے تاکہ شاید توبہ کرنے کیلئے واپس آ جائے اگر انسان توبہ کرنے کیلئے واپس آ جائے تو اس کو معاشر میں بیزت ہی نہ اٹھانا پڑے زلط نہ اٹھانا پڑے ہم سب گناہگار ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی گناہوں سے باقف نہیں ہوتے اور یہ خدا نمطال کی پردہ داری ہے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے کی گناہوں سے بے خبر کیا ہوا ہے خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہمیں پتا چل دیا ہے کہ ہم لوگوں کے گناہ کیا ہیں تو شاید ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے درچہ شاید ممکن ہے دوسرے کی جس گناہ پر ہم چڑھ کر اس کے ساتھ نہ بیٹھے ہوں اس سے بتر خود کرتے ہوں نظام ذرم برم ہو جائے خالق مطال نے اس پردہ داری کو باقی رکھا ہے اور اس پردہ داری کو اس لئے رکھا ہے کہ شاید یہ بندے توبہ کر لیں تو ان کی زندگیوں میں خوبصورتی آجائے ان کی زندگی میں نکھار آجائے خدا نمطال کا باقش دینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس معنی میں کہ ہم طلب کریں گے تو خدا نمطال نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے طلب نہیں کریں گے تو ظاہرے ایک طرف سے گناہ بھی کریں دوسری طرف سے مغفرت بھی طلب نہ کریں تو پھر کہاں سے استغفار ہوگی پس خدا نمطال نے استغفار کا وعدہ کیا ہے اس بندے کے لئے جو مغفرت طلب کریں اور مغفرت طلب کرنا ہی وہ چیز ہے جس میں جو اس دعا کے اندر طلب کی گئی ہے کہ پروردگار یہ کہ میں تجھ سے مغفرت طلب کروں مجھے ایسا بنا دے اے پروردگار مجھے استغفار کرنے والوں میں سے خرار دے شرمندگی کی نشانی کیا ہوگی شرمندگی کی نشانی گریہ ہے جب انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے گناہوں کو یاد کرے اللہ کی عشق کو دیکھے اللہ کی محبت کو دیکھے اس کی نائیات کو دیکھے اپنی غلطی کو دیکھے کہیں کہیں دل پسید جاتا ہے کہیں کہیں دل میں سے آہ نکلنے لگتی ہے کچھ آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے نشانیوں میں سے ایک نشانی استغفار کی قبول ہونے کی یہی سمجھی جاتی ہے گریہ ہو ذاری گریہ اگر میں استغفار کرلوں گا تو دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا وہ مرحلہ کیا ہے اے خدایہ مجھے اس دن میں قرار دے دے اپنے صالح پرحیزگار بندوں میں سے خدا کا اچھا بندہ بن جاؤں خدا کا اچھا بندہ بننے کے لیے پہلا قدم کیا ہے استغفار کرو دوسرا قدم کیا ہے اپنی عبادتوں کو مضبوط کرو اپنی بندگی میں اضافہ کرو عبادت اور بندگی میں تھوڑا سا فرق ہمارے جہنوں میں ہے عربی میں تو نہیں ہے ہمارے جہنوں میں ہے عبادت ہم سمجھتے ہیں جیسے نماز روزہ یہ عبادت ہے اگر ایک کو ذرا سے آپ ترجمہ کرنے میں بندگی لکھنے تو کام آسان ہے خدایہ مجھے اس دن میں اپنے اچھے بندوں میں سے صالح بندوں میں سے قرار دے قانت عبادت گزاروں میں سے قرار دے اس کا پہلا مرلہ کیا ہے پہلا مرلہ استغفار پہلے استغفار کرے گا اچھے اور صالح بندوں میں شمار ہوگا پرہزگار بندوں میں شمار ہوگا یہاں پر ایک اور توجہ بھی دیں مجھے کہ صالح بندہ بنائے نہیں کہ ایک عمل صالح کروائے ایک دفعہ میں ایک اچھا کام کرتا ہوں ایک دفعہ میں خود اچھا ہوتا ہوں خود اچھا ہونے کا مطلب یہ پوری زندگی میں اچھا کام کر رہا ہوں ایک عمل صالح کافی نہیں ہے دس ڈس ڈیسیشنز میں ایک ڈیسیشن اللہ کی مرضی کے مطابق نو میری مرضی کے مطابق یہ کام سے سوالے بندہ ہوگی سوالے بندہ وہ ہے جو اپنی زندگی کو خدا کی ارادے کے سامنے وقف کر دیتا ہے سرنڈر کر دیتا ہے اللہ وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنْ عَبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنْ اَوْلِيَائِكَ الْمُخَرَّبِينَ اور اے خدا یا اس دن میں مجھے اپنے مقرب اولیاء میں سے قرار دے دے مقرب اولیاء یعنی وہ اللہ کے چاہنے والے جو اللہ سے بہت نزدیک ہیں کیا مطلب ہے اللہ سے بہت نزدیک ہیں ان کے اندر ان صفات کا ریفلیکشن ہے اللہ کی جتنی خاصیتیں ہیں صفات ہیں ان کا ریفلیکشن ان بندوں میں نظر آنے لگا اتنے اللہ سے قریب ہو گئے ہیں اللہ کی صفات ان کے اندر نظر آ رہی ہیں خدا رحیم ہے یہ بھی رحم دے لیں خدا آدل ہے یہ بھی آدل ہے یہ وہ بن گئے جیسا خدا نے چاہا تو ان کو خدا نے ویسا بنا دیا جیسے اس نے چاہا وَجَعَلْنِ فِيهِ مِنْ اَوْلِيَائِكَ الْمُخَرَّبِينَ اے خدا یا مجھے اس دن میں اپنے مقرب اولیاء میں سے قرار دے دے بِرَعْفَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اے خدا یا تجھے تیری مہربانیوں کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اس کائنات میں میرا سب سے زیادہ ہمدرد کون ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ چاہنے والا کون ہے مجھے شاید پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن اگر دل کی گہرائیاں میں پوچھوں تو وہ میرا چاہنے والا ہے ہمیں بھی چاہیے خدا سے کیا اے پروردگار اپنے پاس سے میرے اوپر رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں جو صحیح راستہ ہے وہ ہمارے لئے تیار کرنے